ہلو فرینڈز ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کو میری طرف سے رام رام سو دیوالی کی تیوہار کے بعد جب بھائی دوچ کا تیوہار ہے آئے بھائی بہن کے رشتے کو اور بھی کہہرا کر جائے سسرال میں بہنا اپنے فرج نبھائے اچانک جب بھائی آ کر اس کی خوشی کو دبنا کر جائے جب آئے بھائی اچانک تو بہنا سوچ میں پڑ جائے اپنے بھائیہ کے لیے خاص میٹھے میں کیا بنائے تو میں آج شیئر کر رہی ہوں وہی مٹھائی کی ریسپی جو میں نے اپنے بھائی کے لیے بنائی تھی بہت ہی جھڑپٹ سے جو بن کے تیار ہو جائے گی اور کوئی بھی گیسٹ اچانک آئے تو وہ مٹھائی آپ جھڑپٹ سے بنا پائیں گے بہت ایزی ہے اسے بنانا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس مٹھائی کو بنانے کے لیے میں نے گیس پہ دو برطن رکھ لیے ہیں تو پہلے والے پین میں میں نے پانی لیا ہے میں یہاں پہ سوچی کا یوز کروں گی تو جتنی سوچی لی ہے اس کا ڈھائی گناہ پانی گیس پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ساتھ ہی دوسری طرف کڑھائی میں گھی نکال لیا ہے یہاں پہ آدھی کڑھوڑی کے لگ پہ گھی میں نے لیا ہے سوچی کی ایکول کوانٹیٹی کی شکر اس میں انکلوٹ کریں گے اسے ڈیزولف ہونے دیں گے جب تک کہ یہ شکر ڈیزولف ہو رہی ہے ساتھ ہی اس میں کیسر کی کچھ پتیاں بھی ڈال دیں گے اس پانی کے ہمیں چاشنی نہیں بنانی ہے کیول شگر کو ڈیزولف ہونے تک اسے بوائل کرنا ہے تو دوسری طرف کڑھائی میں گھی میلٹ ہو چکا ہے جس میں ایک کٹوری سوچی ہم نے ایڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھی کی کوانٹیٹی سوچی اچھے سے گھی میں مکس ہو گئی ہے اتنا گھی ہمیں چاہیے گا اسے سیکھتے وقت اور اس کی سکھائی ہمیں لو فلیم پہ کرنی ہے جب تک کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے گی اور اس کا کلر ہلکال کا وائٹ ہونے لگے گا اگر اسے ہائی فلیم پہ سکھیں گے تو اس کا کلر کالا ہو جائے گا ساتھ ہی اس میں ڈرائی فروٹس بھی کٹ کر کے ڈالے ہیں میں نے بادام کو بارک بارک کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے سکھائی کے وقت ہی بادام انکلوڈ کر دیئے ہیں یہاں پہ جو شوگر سیرپ ہے ہمارا اس میں تھوڑا سا میٹھا رنگ بھی ڈالا ہے یالو فوٹ کلر ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا کلر بہت ہی اچھے آئے گا یہاں پہ سوچی اچھے سے سکھ چکی ہے اس مومنٹ پہ جو شوگر سیرپ ہمارا ریڈی ہوا ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کس میں انکلوڈ کرتے جائیں گے سوچی میں پانی کی زیادہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ دھائی سے تین کٹوری پانی بھی اس میں لیں گے تو بھی اس میں دھیر دھیرے یہ پورا پورا خب جائے گا سوچی جتنا اچھے سے پانی پی پائے گی اتنی ہی ہماری مٹھائی سوفٹ بن کے تیار ہوگی چونکہ یہاں پہ شوگر سیرپ بھی کرم ہے اور سوچی بھی کرم ہے تو آپ چاہے تو اس مومنٹ پہ ایک بار کے لیے گیس بند کر دیں اگر آپ سارا پانی ایک ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں تو تاکہ جو اس کی ہیٹنگ ہے اس سے آپ کے ہاتھ میں چوٹنا لگ جائے اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی انکلوڈ کریں گے تو آپ ایزیلی سے مکس کر پائیں گے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارا پانی انکلوڈ کر لیا ہے اور اس کو پروپرلی سیکھ لیا ہے لاسٹ میں تھوڑا سا گھیس پہ انکلوڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت شائنی سا ٹیکچر آ گیا ہے ساتھ سے جو پلیٹ ہے اسے بھی گھی سے گریس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوڑی کو اپنے اس طرح سے بال بند ہیں جیسا ٹیکچر آیا ہے تب تب کی سکائی کی ہے یہ ایک پرفیکٹ ٹیکچر ہے چکی جمنے کے لیے تو یہاں پہ کڑھائی کو اچھے سے کلین کر لیا ہے اور جو مٹھائی ہے اسے اس پلیٹ میں شفٹ کر لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مٹھائی ہے وہ ایک دب پرفیکٹلی کوک ہوئی ہے بہت ایونلی کہیں سے بھی تلے میں نہیں لگی ہے بٹ ان کیس اگر آپ کی بناتے وقت تھلکے سے تلے میں لگ جائے تو جو ہارٹ پارٹ ہوتا ہے اسے آپ اس کتلی میں نہ انکلوڈ کریں تو یہاں پہ مٹھائی کو ایونلی ہم سیٹ کر لیں گے اور کچھ دیر کے لیے سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے جب تک یہ تھنڈی ہو رہی ہے اسے ڈرائی فروٹ سے گانش کر دیں گے میں نے یہاں پہ بادام اور کاجو لیے ہیں جن کی کٹنگ کر کے اس کے اوپر اچھے سے سپرنگل کر لیا ہے یہاں پہ یہ ہلکہ ہلکہ روم ٹیمپریچر پہ آئی ہے مٹھائی اسی مومنٹ پہ میں اس میں کٹ لگا لوں گی آپ چاہیں تو اسے کمپلیٹلی تھنڈا ہونے کے بعد بھی کٹ لگا سکتے ہیں چونکہ میں اسے جلدباجی میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے بہت جدہ ویٹ نہیں کیا ہے اگر آپ اسے ایک دم کمپلیٹلی تھنڈا ہونے کے بعد ڈی مولڈ کریں گے تو جو مٹھائی ہے وہ بہت ایزیلی ڈی مولڈ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گھر میں اویلیبل ہونے والی سوجی سے ہم نے کتنے کم سمیہ میں اور کتنے کم انگریڈینٹس میں جھڑپٹ سے یہ مٹھائی بنا کی تیار کر لی تو کبھی بھی جب گھر پہ سپرائزلی کوئی گیسٹ آ جائیں اور آپ کنفیوز ہوں میٹھے میں کیا بنائے تو اس مٹھائی کو جرور ایک ٹرائی دیجئے گا بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے اور لوگ آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے